ہلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور مٹر کی مزیدار سی سبزی یہ سبزیوں کی خاص بنائی جانے والی سبزی ہے ہر گھر میں بنتی ہے بہت ہی آسانی سے بنتی ہے اس کو کوئی بھی بنا سکتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے آلو اور مٹر کی سبزی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں آدھا کلو ہمارے پاس آلو تھے ان کو ہم نے کیوپز میں کٹ کر لیا ہے اور ایک کلو مٹر تھے ان کے ہم نے یہ دانے نکال لیا ہے ایک میڈیم پیاز ہے اس کو فائن چوپ کر لیا ہے اس طرح بہت باریک اس میں پیاز زیادہ نہیں جاتا کیونکہ پھر جو ٹیسٹ ہے وہ میٹھا میٹھا سا ہو جاتا ہے اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون لازمیش پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون نمک آدھا کپ آئل اور ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر کا پیسٹ اس میں لیسن نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں فلیم یہاں پہ ہمارا آن ہے آدھا کپ اس میں آئل شامل کرتے ہیں اس میں پانی جو ہے ہم بوائل جوز کریں گے وہ سائٹ پہ ہم نے رکھا بوائل ہونے کے لیے چار کپ یا آپ اپنی گریوی کے حساب سے یا شوربے کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں آئل اچھا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں پیاز کو سوٹے کریں گے آئل ہمارا اچھا سا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم شامل کریں گے یہ پیاز پیاز کو اچھا سا ہم نے چاپ کیا ہو گئے یہ دیکھیں اس کو اچھا سا ہم پنک کریں گے لائٹ گولڈن اس کو بلکل کالا نہیں کرنا آپ نے اس کو لائٹ سا گولڈن کرنا ہے تاکہ جو شوربہ یا گریوی ہے ہماری اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا سا بنے اس کو لائٹ گولڈن کرنے ہم پھر آپ کو دکھاتے پیاز یہاں پہ ہمارے لائٹ سا گولڈن ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے اچھے ہو گئے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گے ہم یہ اگرک کا پیس 1 and half ٹیبل سپون اس کو اچھا سا دو مینٹ ہم اس کو پرائے کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ادرک ہمارا اچھا سا جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اب اس میں جائیں گے سارے ڈرائی انگریڈیاں ان کو ہم اچھا سا یہاں پہ گی اور پیاز کے اندر ساٹے کریں گے اچھا سا اس کے اندر اب پانی شامل کر دیں گے اور مسالہ بہت اچھا سب ہو لیں گے میں نے اس کے اندر ہاں کا پانی شامل کر کے مسالے کو اچھا سا بھوننا ہے مسالہ ہمارا اچھا سا بھون چکا ہے اوائل الگ ہو گیا ہے مسالے سے اب ہم اسے شامل کر دیں گے یہ ہماری ساری سبزی اور اس پچھا سا بھون لیں گے یہ دیکھیں یہ سمپل سی سبزی سمپل سی انگریڈنٹ کے ساتھ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور یہ تڑکے والے چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بہت مزید کے لگتی ہے آپ بھی ضرور بنائیں اس میں زیادہ کوئی گرم مسالے یہ وہ بھی نہیں جاتے بس سمپل طریقے سے بنائیں اور انجوئے کریں میں اس کو اچھا سا بھون کے تو پھر اس کے اندر گریوی اور شوروے کے حساب سے اس میں پانی شامل کر دوں گی ہوت وارٹر اُبالتا ہوا پانی تاکہ جو ہماری سبزی ہے آلو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائیں اور اس کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو یہ دیکھیں سبزی ہماری اچھی سی بھون چکی ہے یہ دیکھیں اوائل الگ ہو گیا سبزی نے سے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اُبالتا ہوا گرم پانی چار کپ میرے پاس یہ چار کپ پانی ہے آپ اپنے شوروے اور گریوی اور فیمیڈی میمبرز کی حساب سے جتنا آپ کو پسند ہو شوروے یا گریوی اس حساب سے آپ پانی شامل کر دیں اور اس کو پکنے کے لیے گور کر کے چھوڑ دیں جب آلو اچھے سے گل جائیں گریوی اور شوروہ آپ کے حساب سے رہ جائیں تو پھر اس کے اندر شامل کریں گے ہم لاس میں کٹا ہوا سبز دھنیا دیکھیں فرینڈ ماشاءاللہ آلو اور مٹر ہمارے اچھے سے بن کے ریڈی ہیں آلو اچھے سے گل چکے ہیں مٹر بھی گل چکے ہیں اور شوروہ بھی بلکل مناسب ہے دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اس کو بننے میں تو یہاں پہ اب ہم فلیم اس کا کرتے ہیں آف پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی ایکسٹرا سٹیم جو نکل جائے اس کے اوپر اچھی سی تری سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبز دھنیا اور اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں فرینڈ اس کے اوپر اچھا سا گھی اور تری سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبز دھنیا جو ہم نے دھو کے کاٹ کے اچھا سا رکھا ہوئے یہ شامل کر دیں گے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں فرینڈ بہت ہی مزے کی ہماری آلو اور مٹر کی سبزی بن کے ریڈی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہیلذی بھی ہوتی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں یہ تڑکے والے چاول کے ساتھ خوشکا چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اور سردیوں کی تو یہ سپیشل سبزی ہے اس کو بچی اور بڑے سب ہی بہت پسند کرتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ کو میری اگر آج کی یہ ریسیپ پسند آئی ہو تو کائنلی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ